السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم واپس آئے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم ڈسکس کریں گے اپنا لیسن نمبر فور تو چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ لیسن نمبر فور جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے لیسن نمبر ثری سے لیکن ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے اس کمپلیٹ لیسن کو آپ نے ریت کرنا ہے اس پر آپ کو کسی قسم کی کوئی پہلے شانی نہیں ہوگی کیونکہ سب کوئی شہاں پہ آپ کو سالف نہیں ملے گا اس کو پڑھنے سے آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کی لرننگ پریکٹس اچھی ہوگی اور پریکٹس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کا مین آئیڈیا کیسے کنٹک کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی پیپر میں اگر کوئی پیرگراف آتا ہے تو آپ نے اس کو بریفلی پہلے ریلیٹ کرنا ہے آپ جب اس کو اچھی طرح سے ریلیٹ کر لیں گے تو آپ کا پتا چلے گا کہ آپ نے اس کا پیرگراف کا ٹاپک کیا رائٹ کرنا ہے اس کا مین آئیڈیا کیا رائٹ کرنا ہے اس کا سپورٹیو آئیڈیا کیا رائٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کی پریکٹس ہونی بہت ضروری ہے جو یہاں پہ آپ کے اس چپٹر کے ذریعے ہو جائے گی اب اس لسن میں جو آپ سکل سیکھیں گے وہ یہ ہیں جو پرسٹ ہے اے پہ ان تین باتوں کو فولو کرتے ہوئے آپ نے لسن کو کمپلیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے پیرگراف دیئے گئے ہیں اور پھر ان پیرگراف کو یہاں پہ آپ کو سول کر کے بھی بتایا گیا ہے آنسر کے ساتھ کہ آپ اس کا ٹاپک کیا لکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ فرسٹ پیرگراف ہے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے کمپیوٹر مشین سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کا آپ ٹاپک کیا لکھیں گے پھر آپ اس کا مین آئیڈیا کیا لکھیں گے پھر آپ اس کا آپ سپورٹنگ آئیڈیا کیا لکھیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ بریفلی بتائی گئے ہیں آپ کو خود کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کچھ آپ کو یہاں پہ سول ملے گا یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لئے ہوگا اگر آپ کسی بھی پیلیگرف کو ریٹ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ٹاپک ہے مین آئیڈیا ہے یہ سپورٹنگ آئیڈیا یہ کس طرح سے نکلا ہوا ہے اگر آپ اس کو ریٹ کریں تو یہاں پہ پہلے لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کمپیوٹرزہ مشین اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے اور کمپیوٹر ایک مشین ہے تو ٹاپک آپ کا یہ ہو گیا اب ٹاپک کے بعد جو آپ کا سیکنڈ اپشن ہے وہ ہے مین آئیڈیا کا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے لکھا ہے we can make the machine do what we want it to do اب یہاں آپ اس کو مین آئیڈیا کو پڑھیں اور یہاں آپ اس کے پیلیگرف کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مشین کے بارے پہ بتا رہا ہے کہ ہم اسے جو بھی کام کروانا چاہیں ہم کروا سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہ مشین بنے ہی اس لیے ہے کہ ہم اسے جو بھی کام کروانا چاہیں اسے کروایا جا سکے اب جو لاسٹ اپشن ہے وہ ہے سپورٹنگ آئیڈیا کا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے مشین is capable of storing and multiplying numbers letters and characters یعنی جو مشین ہے وہ multiply کر سکتی ہے numbers کو letters کو اور characters کو اب یہ بھی جو اس کا ہے وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اب آپ یہاں پہ اس کو read کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کس کا supporting idea یہاں پہ آپ کے پاس already mention ہے جب آپ paragraph کو read کریں گے تو آپ کے پاس یہ تینوں ideas خود پر خود آ جائیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسی طرح اگر آپ نیچے جاتے ہیں second paragraph میں بھی کچھ اسی طرح سے بتایا گیا ہے اگر آپ second paragraph کو read کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ topic وہاں پہ کیسے دیا گیا ہے اب آپ کو جیسے کے پچھلے lecture میں بھی بتایا گیا تھا کہ جو آپ کا topic ہوتا ہے وہ almost hidden ہوتا ہے یا تو وہ first line پہ آ جائے گا یا پھر وہ درمیان میں کہیں پہ آ جائے گا آپ کو paragraph کو سمجھنا پڑے گا یہ کیسے سمجھیں گے یہ آپ کی reading skills پر depend کرتا ہے جتنے اچھے آپ کی reading skills ہوں گی اتنا ہی اچھا آپ check کر پہیں گے کہ آپ کا paragraph کیا ہے آپ کا topic کیا ہے آپ کا main idea کیا ہے اب جیسے یہاں پہ topic جو ہے وہ ہے processing of information اب آپ جب اس کو دیکھیں start سے پڑھیں the basic job of computers in the processing of information اب جس کی basic job کے بارے میں بات کریں ہیں وہ ہے processing of information یعنی یہ information اسے related جو ہے وہ یہاں پہ کام کی جاتا ہے اور یہ آپ کا topic ہے اب جہاں پہ main idea ہے وہ بھی program کے بارے میں دیا گیا ہے یعنی کہ the program which tells the computer what to do and stores information is guard memory یعنی کہ یہ آپ کا data کو store کرتا ہے اور information کو محفوظ کرتا ہے اس طرح آپ نیچے جا کے دیکھیں تو آپ کے پاس جو third paragraph ہے اس میں بھی یہ چیزیں بتائی رہی ہیں یہاں پہ جو topic دیا گیا ہے وہ powers of computer ہے یعنی اگر آپ اس کو read کریں گے تو آپ کو بتا جارے گا کہ یہ topic جو ہے وہ power کی بارے میں ہے computers کی power کی بارے میں ہے تو اس لئے یہاں پہ جس کا topic ہے وہ power of computers ہے پھر اس کا main idea جو ہے اب اس کے بعد جو main idea ہے اس میں آپ کو بتایا جارہا ہے three basic capabilities of computer یعنی اس کی تین خصوصیات اور جو last میں ہے وہ ہے آپ کا supporting idea یہاں پہ آپ کو بتا جارہا ہے computers are used to control robots aircrafts navigation system medical instruments etc یعنی یہ computer جو ہے وہ اتنے سارے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے جیسے جیسے آپ پہل اگر آپ کو read کریں گے آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ clear ہوتی جائیں گی اب اگر ہم fourth پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے method of inputting information یعنی یہاں پہ آپ کو first میں ہی اس کا answer مل جاتا ہے اس کا topic ہے وہ first میں ہی مل جاتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے main idea main idea میں آپ کو input and output devices کے ہمارے میں بتایا گیا ہے یعنی جو اس کے main points ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد آپ کے پاس supporting idea بتایا گیا ہے example of devices یعنی آپ کے supporting ideas میں use ہوگا وہ اس کے devices کے examples ہیں اسی طرح جو پہل اگرہ 5 ہے اس میں بھی آپ کو topic بتایا گیا ہے اس میں بھی آپ کو main idea بتایا گیا ہے first پہ آپ کے پاس یہ topic discuss ہو رہا ہے اور جو اس کا main idea ہے وہ computer can only make logical decision یعنی کہ آپ کو اس کا main purpose ہے اور جو main idea ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ logical decision نہیں لے سکتا ہے پھر اس کے بعد جو last topic ہے ہمارے پاس last paragraph ہے وہ ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس last paragraph ہے وہ ہے 6 اب یہاں پہ آپ اس کا topic دیکھیں speed at which a computer works اب یہاں پہ computer speed کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آئے تو اس کا main idea ہے computer works according to the instructions اب جو computer ہے وہ instructions کے مطابق ہی کام کرتا ہے یعنی جو آپ اس کو بتائیں گے وہ ہی کرے گا پھر اس supporting idea دیا ہے computer operations are limited جس operations ہیں following four statements and choose the statement that best express the main idea اب آپ کے پاس یہاں پہ کچھ statements ہے آپ میں سے چھوز کرنا ہے اس statement کو جو best main idea آپ کو پروائید کرتی ہے اب یہاں پہ چھیک کریں پڑھیں تو آپ پتا چلے گا کہ سب میں یہاں پہ دیکھیں کمپیور کی چیز کے بارے میں بتا گیا ہے یہاں پہ کمپیور کی ایک چیز کے بارے میں بتا گیا ہے یہاں پہ بھی کمپیور کی ایک چیز کے بارے میں بتا گیا ہے لیکن آپ پہ پہ پڑھیں پہ چلے گا کمپیور کی main points کو یہاں پہ بتا گیا ہے کمپیور machines capable of processing and output اب یہاں پہ اس کی دو خصوصیات کے بارے میں بتا گیا ہے ایک تو یہ machine ہے جو کہ processing کر سکتی ہے آؤ putting کر سکتی ہے تو according to me یہ جو ہے یہ آپ کی best statement ہو سکتی ہے جو آپ کا best main idea ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ آپ کو machine answer 3 جو آپ کا صحیح answer ہے وہ 3 ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہ آپ کے پاس کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اب اگر نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو true false بتا گئے ہیں یعنی آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کون statement true ہے اور کون سے false ہے اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خود بھی سمجھ میں آجائے گا کہ کون سے true ہے اور کون سے false ہے لیکن اس نے اس کا بھی answer آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے statement number one four and eight are false these false statement can be made true by making necessary changes اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ first والی یہ fourth والی اور جو eight والی statement ہے یہ غلط ہے باقی صحیح ہیں لیکن آپ ان کو بھی صحیح بنا سکتے ہیں ان میں کچھ changes کر کے وہ کمپیٹر can store or handle any data even if it has not received information to do so اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو data ہے اس کو handle کر سکتا ہے یہاں تک آپ کو کوئی information نہیں دیتے پھر بھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹر وہ کام کرتا ہے جو information کو دی جاتی ہے اب اس کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پڑھا کہ سب کمپیٹر ایسے ہیں جن کو اسی قابل بنایا گیا ہے کہ وہ یہ سب کام پر فارم کر سکے اب جو last ہے وہ 8 کمپیٹر can make any type decision they are asked to اب یہاں پہ کہ وہ کسی بھی type decision لے سکتے ہیں گے نا تو آپ یہ سارے چیزیں سمجھ میں آجائیں گے کون سا ورد کس پیرا گراف میں کس رگا پہ تھا اور کس لائن پہ تھا تو آپ کو یہ کرنا بہت پیرا پیرا گراف ریڈ کرتے ہیں تو اس کے لائن لائن ہے وہاں پہ آپ کو یہ لکھا مل جائے گا اب جو سیکن ہے وہ ہے آٹ ڈیش ویڈ آس ٹرین is نورمیلی ریفر ٹو ایز 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 تیش یونیٹ اب یہاں پہ آجائے گا اور یہاں پہ آجائے سی آٹی ڈیسپلی اب جو اس کے پاس تھرڈ ہے وہ ہے آ کمپیٹر is a ڈیش آ کمپیٹر is a device that process information in the form of program and data and can store this information in a memory اب یہ بھی پیرا گراف سے لیا گیا ہے اور جو لاسٹ ہے اس کو پیرا کرتے ہیں the card reader type devices or disk driver are different dash for inputting information اب یہاں آجائے گا devices اسی کے ساتھ ہی آپ کی filling the blanks بھی complete ہو جاتی ہے جو کہ ساری پیرا گراف سے لی گئی تھی تو یہ تھا آج کا lecture i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا لیکن اگر آپ کو کوئی کوئی ہے تو سکتے ہیں آپ کو ساری آنسر دیے جائے آپ جتنا زیادہ اس کو ریڈ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ریڈنگ سکلز بہتر ہوں گی یہ totally جو